اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی گلی میں ہی تھوڑی سی صبح صبح واک کر لیتی ہوں اور پھر آج تو رات بھر بارش ہوتی رہی ہے تو موسم بڑا خوبصورت ہو رہا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا ہے ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چل رہی ہے اور گلی میں بڑا سکون سا ہے تو بس یہاں پر تھوڑی سی کر لیتے ہیں ہماری گلی بند ہے تو پھر یہاں پر فالتو گاڑی ہیں وغیرہ بھی نہیں آتی بڑا سکون سا رہتا ہے تو بس اچھی سیکیور سی گلی ہے اور یہ ساتھ والے انکل جوانا پائر بٹھے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نماز بھی انکل جوانا اکثر یہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی بھی اور عشاء کی تو بس انکل کے ہوتے ہوئی جوانا میں ووک کر لیتی ہوں ووک وغیرہ میری ہو گئی اور اس کے بعد میں آ گئی ہوں اندر واپس اور کیونکہ وسی ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے تو بس یہاں پر میں بنا لیتی ہوں چائے صبح صبح کا ٹائم ہے تو بس صبح صبح چائے ہی چائے ہوتی ہے روٹی وغیرہ کھانے کا کوئی دل نہیں چاہتا اتنی صبح صبح آج میں نے سوچا صبح سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں ولوگ کا سٹارٹ صبح ہی کر لیتی ہوں تو بس یہی سوچ کے میں نے آج صبح صبح ولوگ سٹارٹ کر لیا بس یہاں میں اپنے لیے اور وسیم کے لیے ہی چائے بنا رہی ہو ماما پاپا ابھی سو رہے ہیں کیونکہ ماما پاپا فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں ماما تحجد میں اٹھی ہوتی ہیں کافی مطلب پہلے اٹھ جاتی ہیں فجر سے تو رات کو بھی لیٹ سوتی ہیں تو اس لیے وہ پھر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ نہیں کرتے جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو تب ہی کرتے ہیں اور چائے پاپا پھر خود ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ہی ہاتھ کی پسند دے تو پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو تب ہی چائے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر بس میری اور وسیم کی چائے ہو گئی ہے ساتھ میں کھالیں گے رس بسکٹ اور رس وغیرہ بس یہی سب صبح صبح جو انا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ تو میرے سے تو کھایا نہیں جاتا تو بس یہاں پر ناشتہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد میں آگئی ہوں پھر سے کچن میں اور میں نے کہا چلیں جلدی سے ہنڈیاں بھی بنا لیتے ہیں اور تھوڑی سی روٹیاں بھی بنا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ آج مجھے جانا ہے ہاؤسپیٹل اور وہ بھی دو دو جگہ ایک تو میری اپنی ہی ڈاکٹر سے المعروف ہے میری اپائیمنٹ ہے ساڑھے دس بجے کی اور پھر اس کے بعد مجھے شمائلہ کے پاس جانا ہے ہاؤسپیٹل تو اس کا بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر کہہ تو رہی ہیں کہ شاید کل اپریٹ کر دیں اس کا تو پھر جا کے دیکھیں گے کیا سامان وغیرہ چاہیے اپریشن کے لیے تو وہ سب بھی جو انا اس کو لاکے دینا ہے تو بس اس لیے جو انا میں آگئی تھی کچن میں بس یہ میٹھا قدو فریج میں رکھا تھا تو میں نے یہی نکال لیا میں نے کہا چلو آج کھانے میں جو انا بس یہی بنا کے رکھ دیتے ہیں وسی تو نہیں کھاتے تو ان کے لیے پھر شام کو دیکھیں گے کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں ابھی فیلحال تو جو انا میں یہ بنا کے رکھ جاؤں گی تاکہ جو انا پیچھے اگر ماما پاپا کو بھوک لگے تو وہ لوگ کھانا کھا لیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو بس یہاں پر اس کو میں پریشر کوکر میں بنا لوں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے مجھے جانا ہے جلدی تو اس لیے بس آئل ڈالنے کے بعد میں نے جو انا اس میں پیاس ڈال دی اور ساتھ ساتھی جو انا میں نے کہا چلیں مسالے بھی نکال کے رکھ لیتے ہیں تو بس سبزی وغیرہ گھر میں پڑی ہونا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کچھ بھی نکالو اور بنا لو تو یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی جمعہ بزار یا اتوار بزار لگتا ہے نا تو میں اکٹھی دو چار سبزیاں لا کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر کبھی بھی جو انا پریشانی نہیں ہوتی کہ جا کے لانی پڑے گی روز روز کا مسئلہ نہیں ہوتا اسی لئے آج دیکھیں یہ قدو پڑا تھا تو میں نے کہا چلو یہی بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پر جلدی سے ہی بنا لوں گے بہت سمپل طریقے سے میں بس ہلکا سا مسالہ وغیرہ بھون کے تو ساتھ ہی جو انا بس پریشر لگاؤں گی اس کو پانچ منٹ کا اور یہ بہت جلدی گل جاتا ہے بینہ پریشر کے بھی بہت جلدی گلتا ہے یہ لیکن ابھی میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے اور مجھے جانا بھی ہے تو اس وجہ سے جو انا میں نے کہا چلو کوکر کا ہی استعمال کرتے ہیں یہ کب کام آئے گا اور ویسے بھی ہمارے گھر سلنڈر ہے تو میں تو زیادہ تر گیس کی بجت کرنے کے لئے بھی پریشر کوکر ہی استعمال کرتی ہوں دال سبزی سب کچھ اسی میں ہی بنا لیتی ہوں بس اس کو لگا دیا ہے میں نے پریشر پر اور پھر اس کے ساتھ ہی جو انا میں نے کہا چلیں روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں یہاں پر ابھی ماما پاپا کے لئے دو روٹیاں یہ لوگ ابھی کھا لیں گے اور دو پھر جو انا یہ دوپہر میں کھا لیں گے کیونکہ میرا کچھ پتہ نہیں ہے کتنی دیر تک میری واپسی ہو دو دو جگہ جانا ہے کتنا ٹائم لگے کیا مطلب ٹائم ہو جائے واپس آتے آتے ہیں چمائلہ کے پاس یہ ہے کہ کسی دن وکی بھائی چلے جاتے ہیں اور کسی دن ہم چلے جاتے ہیں ابھی آپریشن نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے جو انا مطلب اتنی ضرورت نہیں ہے آسپیٹل میں کسی کی بھی ابھی وہ رہ لیتی ہے تو اس لئے ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایسے چلے جاتے ہیں ایک دن وکی بھائی چلے جاتے ہیں ایک دن ہم چلے جاتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وکی بھائی کا کام بھی ڈسٹراب نہیں ہوتا اور ہم لوگ بھی جو انا ایزیلی چلے جاتے ہیں کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں بہت سے کرنے والے تو پھر اس لئے روز روز جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس لئے دونوں میل جل کے کر لیتے ہیں جس کو بھی ٹائم ملتا ہے وہ ہی چلا جاتا ہے تو بس اللہ کرے اس دفعہ شمائلہ جلدی سے بس ٹھیک ہو جائے تو یہاں پر سبزی بنا کر بس تیار کر دیا رک دیا ڈھک کر اور پھر یہ پاستہ ہے جو کہ میں نے کل رات کو بنایا تھا تو اب میں ہسپٹل جاؤں گی شمائلہ کے پاس بھی تو میں نے کہا چلو اس کے لئے یہ بھی گرم کر کے لے جاتا ہے فون کر کے میں نے اس کو پوچھا تھا کہ روٹی یا سالن وغیرہ کچھ لے کر آؤں لیکن اس نے منا کر دیا کہ نہیں اس کو نہیں کھانا مطلب اس کا دل نہیں ہے ابھی جو انا روٹی اور سالن وغیرہ کھانے کا تو بس میں نے کہا چلو پاستہ بناوا ہے وہی لے آتی ہوں تھوڑا سا وہ کھا لینا بس پاستہ گرم کر کے رکھ لیں گے اور پھر تھوڑی سے برتن اکٹھے ہو گئے تھے کہ چلو آپ دھو لیتے ہیں برتن بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بس یہ سارے کام جو انا میں جلدی جلدی کیے جا رہی ہوں اور برتن میری کوشش ہوتی ہے میری کچھن میں برتن جو انا جمع نہ ہوں ویسے بھی اوپن کچھن ہے نا تو پھر برا لگتا ہے پھیلا ہوا تو میں کچھن میں آتے جاتے جو انا برتن دھو دیتی ہوں اگر سنکھ میں کوئی پڑا ہوا بھی ہو نا تو میں دھو دیتی ہوں اور بیسے بھی گرمی کا موسم میں اگر گندے برتن چھوڑ دونا تو پھر کچھن میں اور سنکھ میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو انا میں سارے برتن جو انا دھو لیتی ہوں جس میں کھانا بناتی ہوں نا وہ بھی دھو لیتی ہوں خالی کر گئی ساتھ ساتھی تو بس یہاں پر سنکھ وغیرہ بھی دھو دیں گے برتن تو دھول گئے ہیں یہ سارا کچھ بھی جو انا کلین کر دیں گے اور ہو جائیں گے جلدی سے تیار کیونکہ ٹائم ہوتا جا رہا ہے ہمارے جانے کا میری اپائیمنٹ ہے ساڑھے دس بجے کی تو بس ابھی نو تو بجی گئے ہیں تو بس یہاں پر میں ہو گئی ہوں تیار کپڑے میں نے اپنے پہلے سی جو انا پریس کر کے رکھ دیئے تھے رات کو ہی تو بس یہاں پر میں تیار ہو گئی ہوں اور بس ہی جو انا باہر جار چکے ہیں تو چلیں چلتے ہیں بس جلدی سے اور کیونکہ ٹائم ہوتا جا رہا ہے ساڑھے نو ہو گئے ہیں اور موسم تو ابھی تک کافی اچھا ہی ہے بس بارش اس ٹائم پر رکھی ہوئی ہے رات پر ہوتی رہی ہے بارش اور بارشوں کی وجہ سے جو انا کافی تھنڈا موسم ہوا ہوا ہے یہاں پر بڑا اچھا موسم چل رہا ہے آج کل پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہاں پر سورج نہیں نکلا بہت اچھا موسم ہے تو بس ابھی چلتے ہیں گھر اسی طرح ہی بس بند کر دیں گے ماما پاپا سو رہے ہیں اس لیے جو نہ مجھے خود ہی بند کرنا پڑا ہے ورنہ تو پاپا آکے لکھ کر لیتے دروازہ اندر سے بس جب وہ اٹھیں گے تو وہ لوگ کھا پی لیں گے ناشتہ کر لیں گے اپنا اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں گھر سے اور راستے میں دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے سامنے پہاڑ ہیں اور بہت دور دور تک پہاڑ اور بادل ایسے لگ رہے ہیں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے کافی ٹائم لگ گیا تھا المعروف میں تو وہاں پر کوئی ویڈیو وغیرہ تو بنائی نہیں میں نے بس اب آگئے ہیں پیمز آسپیٹل جہاں پر شمائلہ ایڈمیٹ ہے تو بس شمائلہ کے پاس بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور کھانا وغیرہ اس کو دے دیا ہے کپڑے وغیرہ جو بھی اس کا سمان لائے تھے وہ سب اس کو دے دیا ہے اور اس کا آپریشن کا سمان جو لانا تھا وہ بھی بس ہی جا کر جو اینا فارمیسی سے لے آئے ہیں اب یہ آگئے ہیں جو میں گھر پر دو ایک گھنٹے ہم لوگ جو اینا شمائلہ پاس بیٹھے تھے اس کے سارے کام جو بھی کرنے تھے وہ سب کر دیئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں گھر پر واپس اور یہاں پر یہ میرے کچھ کپڑے پڑے تھے جو میں نے دھوئے تھے اور دھوپ نکلی نہیں رہی ہے یہ بیچارے یہی پر پڑے پڑے ہی سوک گئے ہیں تو بس ان کو اٹھا لیں گے اب تو جو اینا میں ان کو تیہ کر کے رکھی دوں گے علماری میں کیونکہ بہت دن ہو گئے دھوپ نکلتی نہیں ہے تو بس یہ چار پانچ دن سے یہی پڑے میں تو بس سارے کپڑے تیہ کر کے میں لیں آئیوں روم میں اور ان کو رکھ دیں گے اب علماری میں میری علماری تو بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے بس کسی دن پھر ٹائم ملا تو صحیح کروں گے ابھی فیلال تو میں اسی طرح سے یہ کپڑے رکھ دوں گے اس میں پھر آرام سے اپنی علماری کو سیٹ کر لوں گا اب یہ ہو گیا جی شام کا ٹائم اور پھر میں نے پاستہ گرم کر لیا یہاں پر اور تھوڑا سا فروٹ کٹ کر جو اینا میں نے خوبانی کی چٹنی رکھی تو اس میں مکس کر کے تھوڑی سی فروٹ چارٹ بنا لیا اور ساتھ میں بنا لیا یہاں پر چائے اور بسکٹ تو بس یہ ہو گیا ہمارا شام کا ناشتہ دوپہر میں واپس آنے کے بعد چاول پڑے تھے فریج میں پہلے کے لوگیا چاول تو بس وہ کھا لیا تھے تو بس چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے یہاں پر تیاری شروع کر دی تھی چکن ہانڈی کی میں نے کہا چلیں وسی میٹھا قدو تو کھاتے نہیں ہے تو ان کے لئے چکن ہانڈی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو ریسپی بھی شوٹ کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے میری چکن ہانڈی تو بس یہاں پر ہم لوگ کھا لیں گے رات کا کھانا آج کا دن تو بہت ہی مصروف گزرا صبح سے اٹھی ہوئی اب تو بس مجھے نین بھی بہت تیز آریا ابھی ہو گیا جی نیکس ڈی ماننگ ابھی بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور فجر کی نواز میں نے پڑھ لیا اور اس کے بعد ہی جوانا میں نے اپنا ولاغ سٹرائٹ کر دیا یہاں پر رات کو جوانا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر گیارہ بجے کے قریب کال آگئی تھی مامو کی مامو کی مامو نے کہا کہ صبح میں جوانا آرہا ہوں گھر پر آپ کے جوانا ناشتہ بھی وہیں کروں گا خالہ آئیم یہ لہور سے تو انہیں ساتھ لے آؤں گا تو بس اس کے بعد جوانا میں نے چینے وغیرہ رات کو بھگو دیئے تھے مامو نے ہی کہا تھا کہ پوریاں بنا لینا یا پٹورے بنا لینا تو پھر میں نے کہا چلیں پٹورے بنا لیتے ہیں اور چینے بنا لیں گے ساتھ میں حلوہ بنا لیں گے تو بس اس لئے صبح صبح اٹھ کر جوانا میں نے اب یہاں پر تیاری شروع کر دیئے بھٹوروں کا آٹا لگانے کے لئے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو بس یہاں پر جوانا میں آٹا گون لوں گے اس کا سمپل سا اس کی ریسپی اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو میرے شینل پر اس کی موجود ہے چھولے بھٹورے کے نام سے جوانا میں نے ریسپی ڈالی وی امرت سری چھولے اور بھٹورے بنائے میں لیکن آج جوانا میں کالی مرچوں والے چھنے بناوں گے اس کے ساتھ اور ساتھ میں جوانا سوجی کا حلوہ بنا لیں گے پیاز وغیرہ کاٹ کے میں نے رکھ دی ہے اس میں جوانا اچار وغیرہ مکس کر کے رکھ دیا ہے اور بس یہاں پر اس آٹے کو بھی جوانا آپ ریسپ پر رکھ دیں گے ایک دو گھنٹے کے لئے کیونکہ گیارہ بجے تک دس بجے تک مامو آئیں گے تو ابھی تو آٹھ بج رہیں تو بس دو گھنٹے میں جوانا یہ اچھا رائس ہو جائے گا تو بس آٹے کو رکھ دیا اور چھنے رات کو بھگو دیا تھے تو بس یہاں پر دودھ بھی بوائل کر لیا ہے اور چھنے رکھ دیا ہے میں نے مبالنے کے لئے تو بس میری کوشش یہی ہے کہ بس مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے جوانا میرے کام ختم ہو جائیں سارے تو بس اب یہاں پر جوانا آٹے کو بھی ایک بار کر لیں گے تھوڑا سا مکس اور اس کے پیڑے جوانا وہ بنا کے رکھ دوں گی میں تاکہ جوانا یہ اچھے سے اس کے پیڑے بھی سیٹ ہو جائیں اور بس ایک بار کو مکس کرنے کے بعد اس کے نارمل سائز کے پیڑے بنا لیں گے بہت موٹے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں پوری تو ہوتی ہے ذرا پتلی لیکن پٹورے جو ہوتے نا وہ تھوڑے موٹے موٹے بنتے ہیں پھولے پھولے سے تو اس لئے جوانا پوری کے حساب سے اس کا جوانا پیڑا تھوڑا سا میں بڑا ہی رکھتی ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا سا جوانا بھاری رکھنا ہوتا ہے بیلنے میں بہت پتلانی کرتے تو بس اس لئے یہاں پر بنا لیں گے سارے پیڑے اسی طرح سے ہی بالکل اور پیڑے بنانے کے بعد اس کے اوپر آئل وغیرہ لگا کے اچھے سے جوانا کپڑے سے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے بس اب جب مہمان آئیں گے تو مجھے صرف یہ فرائے کرنے ہوں گے فرائے تو بلکہ مامو خود ہی کر لیں گے تو بس سب لوگ آ گئے ہیں یہاں پر اور ناشتہ بھی لگ چکا ہے اور حلوہ اور چنے میں نے بنا لیا تھے اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مامو آ گئے تھے بس پھر میں سب کے ساتھ لگ گئی تھی تو یہاں پر مامو اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہوئے بھٹورے فرائے کرتے ہوئے مامو نے کہا کہ میں خود فرائے کر لوں گا بس مامو یہاں پر گرمہ گرم بھٹورے فرائے کر کے دیے جا رہے ہیں اور میں دسترخان پر سب کو صرف کر رہی ہوں دسترخان لگ چکا ہے چھولے بھٹورے اور حلوہ وغیرہ ہے بس ساتھ ناشتہ وغیرہ ہمارا ہو گیا چائے بھی پیلی تھی بس ابھی تو شام ہو گئی ہے چار بجے کا ٹائم ہے اور مامو جا رہے ہیں گھر واپس ساکیب مامو کے ساتھ جا رہا ہے کیونکہ اس نے جو ہے نا کرکٹ کھیلنے کے لیے جانا تھا اس وجہ سے مامو جو ہے نا پھر اس کو پہلے لے گئے آپی یعنی مامی جو ہیں وہ اور فریال مریم اور ہادی یہ لوگ رک گئے تھے بس اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھابی ہمیں پارک لے چلو تو بس میں ان کو لے کے چلی گئی تھی پارک مجھے ذہن میں بالکل نہیں رہا کہ اتنی تیز دھوپ ہوگی پانچ بجے بھی تو اتنی تیز دھوپ تھی پارک میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی میں گھر واپس آگئی اور ہادی کو بھوک لگ رہی تھی تو بس یہاں پر جوہنا میں نے کہا چلو تمہارے لیے فرائز بنا دیتے ہیں اور شام کے کھانے میں بنائیں گے بریانی تو چاول بھگو کے رکھ دیا ہیں اور مامی یہاں بیٹھ کے جوہنا میرے لیے پودینہ صاف کر رہی ہیں پاپا توڑ کے لائے تھے باہر کیاری سے تو بس یہ بیٹھے میں ہیں یہاں پر اور بریانی کا جوہنا میں نے چاول بائل کرنے کے لئے پانی رکھ دیا ہے مسالہ یہاں پر میں تیار کر رہی ہوں ساتھ ساتھ جوہنا چکن بھی بھون رہی ہوں تو بس تیاری ہو رہی ہے رات کے کھانے کی یہاں پر اور ساتھ ساتھ ہی جیسی پانی میں مبال آیا ہے میں نے اس میں شامل کر دیا ہیں چاول جن کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا سیلہ رائس تو بس جلدی سے ہی تیار ہو جائے گی میں تو کھانا بنا رہی ہوں اور ماما کے روم میں مامی پاپا اور وسیم یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں مامو نے کہا تھا کہ تم لوگ شام کو دیر سے آ جانا میں چلا جاتا ہوں ٹائم سے ہی تو بس اس وجہ سے جوہنا آپی رک گئی تھی تو بس یہاں پر یہ لوگ سب کھا رہے ہیں کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے کھانا میں نے لگا دیا ہے بریانی ہماری بن گئی ہے تھوڑی سی سپائسی بنائی تھی کیونکہ یہ لوگ تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے جوہنا میں نے تھوڑی سپائسی بریانی بنا دی تھی تو بس کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکلیں گھر سے بس ہم لوگ نکلیں گھر سے مامو کے گھر جانے کے لیے کیونکہ مامی اور بچوں کو جوہنا ہم نے رات کو ڈراب کرنا تھا مامو نے کہا تھا یا تو انہیں ڈرائیف کروا دینا یا تم لوگ خود چھوڑ دینا تو بس پھر وسی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں چھوڑ آتے ہیں اور مل بھی آئیں گے گھر پر سب سے آج کا دن بہت اچھا گزرا پتہ ہی نہیں چلا ہے ٹائم کا بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ جوہنا پارک بھی چلی گئی تھی اور گیمز بھی کھیلتے رہے سارا دن مامو سے خوب سٹوریاں بھی سنی بڑا مزا آتا ہے مامو کے ساتھ باتیں کرنے کا کسی دن جوہنا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے مامو کی باتیں بھی بس خوب حسی مزاق کرتے ہوئے ہمارا جوہنا آج کا دن گزر گیا پہنچ گئی ہوں میں مامو کے گھر پر بس یہ بڑے مامو کی پوتی ہیں عرفہ بطول ما شاء اللہ بیٹھنے لگی ہے بڑی ہوتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی جوہنا میں بس اپنے ولوگ کا کروں گے انڈ رات کافی ہو گئی ابھی بس ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر واپس تو بس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں جل ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ